سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پارٹس اینڈ یوز آف مائکروسکوپ یعنی کہ مائکروسکوپ کے استعمال کے بارے میں اور اس کے حصوں کے بارے میں یہ ایک انسٹرومنٹ ہے ایک آلہ ہے اور اس آلہ کا کام کیا ہے اسے ہم بہت چھوٹی چیزوں کو جنہیں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اگر وہ کھانا جو ہے اس میں جرسیم موجود ہوں یعنی کہ جرمز موجود ہوں تو کیا ہوتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی ہم گندہ کھانا کھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے ہمیں فوٹ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور اس کھانے میں ہوتا کیا ہے اس کھانے کے اندر کچھ ایسے جرسیم ہوتے ہیں جو کہ بیماری پھیلاتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں بیکٹیریا اب یہ بیکٹیریا ہمیں نظر نہیں آتے اور ان کو دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں اب یہ مائکروسکوپ جو ہے اگر ہم پارٹس کی بات کریں حصوں کی بات کریں کہ کیا کیا حصیں ہمیں نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی آنکھ کی مدد سے دیکھتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی آئے جو ہے ہماری جو آنکھ ہے اسے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی آئے رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ ہے آئی پیس اور یہ جو آئی پیس ہے اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے لینز کہتے ہیں اجسے کو یعنی کہ اس کے اندر اجسا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں اب اس آئی پیس کے نیچے یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے باڈی ٹیوب کیونکہ یہ آپ کو ایک نالی کی طرح کی نظر آ رہی ہے چیز اور یہ اس کی باڈی ہے مایکروسکوب کی تو یہ ٹیوب اس باڈی کے اندر ہے اور اسے ہم کیا کہیں گے یہ ہے باڈی ٹیوب اب باڈی ٹیوب جو ہے اس کے نیچے جیسے ہی ہم یہاں پہ اس ڈائریکشن میں آتے ہیں اس سمت میں آتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ والا جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں ریوالونگ نوز پیس اب ریوالونگ نوز پیس جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ ریوالونگ کا کیا مطلب ہے ریوالونگ کہتے ہیں گھومنے والے کو اور یہ والا جو اس کا حصہ ہے یہ والا جو اس کا پارٹ ہے یہ گھوم سکتا ہے یعنی کہ ریوالونگ ہو سکتا ہے ریوالونگ جو ہے اس کے لئے ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں روٹیٹ روٹیٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اس ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ اس طرح گول گول موو کرے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے روٹیٹ کیا ہے اب یہ جو ریوالونگ نوز پیس ہے اس کے نیچے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کو تین جو ہیں چیزیں باہر آتی بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ کیا ہیں یہ ہیں اوبجیکٹیو لینس ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اوبجیکٹیو لینس اوبجیکٹیو لینس کا نمبر جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا نمبر ہے 3 to 4 یعنی کہ کچھ مایکروسکوپ میں جو ہے یہ تین اوبجیکٹیو لینس موجود ہوتے ہیں اور کچھ میں چار ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کتنے دیکھ سکتے ہیں 1, 2 اور 3 اوبجیکٹیو لینس دے سکتے ہیں اور انہیں اوبجیکٹیو لینس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو بھی ہم نے چیز دیکھنی ہے یعنی کہ اوبجیکٹ دیکھنی ہے اس کو ہم اس لینس کی مدد سے اس اجسے کی مدد سے دیکھیں گے اور ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ لینس کیا کرتے ہیں مینگنیفیکیشن کرتے ہیں مینگنیفیکیشن کا مطلب ہے بڑا کر کے دیکھنا ہے یعنی کہ جو بھی چیز ہمارے پاس ہوگی وہ اس اوبجیکٹیو لینس کی وجہ سے ہمیں بڑی کر کے دکھائی دے گی اور دیکھنی کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ مائیکروسکوپ میں یہ والا جو پارٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کیا ہے یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے لائٹ یعنی کہ یہاں سے جو ہے وہ کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ لائٹ سورس ہے یہاں سے روشنی آتی ہے اور جب روشنی آتی ہے تو پھر ہم یہاں پہ جو بھی ہماری اوبجیکٹ ہوتی ہے اسے ہم دیکھ سکتے ہیں اب یہ والا جو حصہ ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اسے کہتے ہیں آرم جس طرح سے بلکل ہماری بازو ہوتی ہے ہماری آرم ہوتی ہے اسے آپ موف کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح یہ جو آرم ہے یہ بھی موف ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ والا پارٹ کیا ہے یہ اس کے آرم ہے اور آرم کیا کرتی ہے آرم کنیکٹ کرواتی ہے یعنی کہ جوڑتی ہے دو حصوں کو اب کون کون سے حصوں کو جوڑتی ہے یہ جو اس کے نیچے والا حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے بیس اس کو کہتے ہیں بیس اور بیس جو ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے پاؤں ہوتے ہیں اور ہمارے پاؤں جو ہیں سارا وزن ہمارے جسم کا برداشت کرتے ہیں بلکل اسی طرح مایکروسکوپ جو ہے وہ اس بیس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تو بیس جو ہے وہ کیا ہے وہ بہت زیادہ بھاری حصہ ہوتا ہے ہیویسٹ پارٹ ہوتا ہے اور یہ جو بیس ہوتی ہے اور یہ جو باڈی ٹیوب ہے یعنی کہ باڈی ٹیوب اور بیس کو آپ اس میں کونسی چیز ملا رہی ہے آرم ملا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آرم کا کیا کام ہے آرم کا کام ہے ان دونوں کو جوڑنا یعنی کہ کس چیز کو جوڑنا باڈی ٹیوب کو اور بیس کو اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم دیکھتے کس طرح سے ہیں تو دیکھنے کے لیے اور اس کی موفمنٹ کے لیے کیا چیز موجود ہے یہاں پہ ایک نوب موجود ہے یہ جو آپ کو بلیک کلر کی نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ نوب ہے اور جب یہ نوب آپ اس کو ہلائیں گے تو کیا ہوگا یہ آرم اس کی اوپر نیچے ہوگی اور اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے یہ جو مایکروسکوپ ہے یہ موف ہوگی یعنی کہ مایکروسکوپ جو ہے وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں اس نوب کے ہلانے کی وجہ سے اب اگر ہم چیز کی بات کریں کہ جو بھی چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہم اس مایکروسکوپ کے نیچے کہاں پہ رکھتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ سٹیج ہے اور یہ سٹیج جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلپس موجود ہیں یہاں پہ آپ کو جو کلپس نظر آ رہے ہیں یہ کلپس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ دو کلپس ہیں ایک کلپ یہ ہے اور دوسرا کلپ یہ ہے ان دونوں کلپس کے بیچ میں آپ یہاں پہ کیا چیز رکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ گلاس سلائیڈ رکھی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ گلاس سلائیڈ ہے اور یہ گلاس سلائیڈ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بالکل سینٹر میں یہاں پہ ہول موجود ہوتا ہے اب جو بھی چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے وہ ہم بالکل اس ہول یعنی کہ اس سراخ کے اوپر رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جو ہمارا یہ اوبجیکٹیو لینڈس ہے اس کی مدد سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج جو ہے یہ ایسی جگہ ہے ایک ایسی ریسٹنگ جگہ ہے جس پہ ہم جو بھی چیز ہم نے دیکھنی ہے جس کا بھی ہم نے مشاہدہ کرنا ہے اس کو ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس لینڈس ہوتے ہیں جنہیں کہا تھا اوبجیکٹیو لینڈس ان کو ہم موف کرتے ہیں اور جب ہم ان کو موف کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس گلاس آئٹ پر چیز ہے وہ کیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ objective lens جو ہے اس میں آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور کچھ objective lens جو ہے وہ آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں یہ والا objective lens چھوٹا ہے اور یہ والا objective lens بڑا ہے اب چھوٹا جو objective lens ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے اس کی power کم ہوتی ہے power کا مطلب ہے اس کی طاقت کم ہوتی ہے اور وہ ہمیں چیزوں کو بڑا کر کے تو دکھاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ بڑا کر کے ہمیں نہیں دکھاتا تو جب ہم نے کوئی بھی چیز بہت زیادہ بڑی کر کے دیکھنی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے یہ بڑا والا objective lens استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی power زیادہ ہوتی ہے یہ چیزوں کو زیادہ magnify کر کے زیادہ بڑا کر کے دکھا سکتا ہے تو مایکروسکوپ میں ہم کیا کرتے ہیں مایکروسکوپ میں ہم کوئی بھی ایسی چیز جسے ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اسے ہم بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑا ہے parts and use of microscope کے بارے میں